زبیدہ خاتون عباسی خلیفہ حالوم ورشید کی بیگم زبیدہ خاتون کا نام اب تک ان کا ناموں کی بدولت زندہ ہے جن سے زبیدہ کے زمانے میں اللہ کے بندوں نے خوب فائدہ اٹھایا اس کی وفات کو تقریباً بارہ سو سال گزر چکے خدا جانے اب تک کتنے لاکھ بچیوں کے نام اس کے نام پر رکھے گئے زبیدہ کا باپ خلیفہ منصور کا چھوٹا بیٹا جعفر تھا اسی کے نام پر منصور نے ابو جعفر کنیت رکھی جعفر کو موسل کا حاکم بنا ریا گیا تھا وہیں زبیدہ پیدا ہوئی عمت العزیز نام رکھا گیا دو تین برس کی تھی کہ باپ نے وفات پائے دادا نے یہ تین بچی اور اس کی والدہ کو بغداد بلا لیا بچپن میں دادا پیار سے بچی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے زبیدہ زبیدہ کہتا عربی میں رئی کو زبیدہ کہتے ہیں جس سے دہی کو بلو کر مکھن نکالا جاتا ہے یہ نام گھر والوں کو اتنا پسند آیا کہ عمت العزیز کسی کو یاد نہ رہا اور زبیدہ کا ڈنکہ سارے عالم میں بجا چودہ پندرہ برس کی عمر میں اس کی شادی حارون سے ہو گئی اس وقت حارون کا بڑا بھائی حادی ولی اہر تھا اور خود حارون کے خلیفہ بننے کی کوئی امید نہ تھی مگر تھوڑی ہی مدت میں حادی نے وفات پائی حارون مسند خلافت پر بیٹھا اور زبیدہ ملکہ بن گئی حارون اور زبیدہ کی محبت زرب المسی بنی ہوئی ہے اللہ تعالی نے زبیدہ کو نیکی، ہمدردی، سلی کا مندی اور بسن انتظام کے خاص جوہر ادا کیے تھے حارون نے سلطنت کی عظمت و شوقت کا مال پر پہنچا دی زبیدہ نے نحل کے انتظام میں وہ شان پیدا کر دی جو پہلے کسی جنہ دیکھی تھی زبیدہ کی فیاضی کا یہ آدم تھا کہ کوئی بھی سائل اس کے دروازے کی خالی ہاتھ نہ جاتا اس کے پاس ایک سو لانڈیاں حافظ قرآن تھی جن میں سے ہر ایک دس پارے روزانہ پڑھتی اس طرح تین دن میں قرآن مجید ختم کر لیتی لوگ محل کے پاس سے گزرتے تو اندر سے ہر وقت قرآن مجید پڑھنے کی صدا آتی انسانی بھلائی کے کاموں سے زبیدہ خاتون کو بڑی ربزس گئی دو سو آٹھ ہیجری آٹھ سو چوبیس ایسیوں میں حج کا ارادہ کیا تو بہت سائے انجینئرز ساتھ ہوئے جہاں دیکھتی کہ عام لوگوں کو راستے یا پانی کی تقیق ہے اسے دور کرنے کا فوراً انتظام کرا دیتی بیٹوئی مقدس کی طرف جارے ہی تھی تو دیکھا ایک جگہ لوگوں کو پانی لانے میں بڑی مشکت اکھانی پڑتی ہے جو بیدہ نے فوراً حکم دے دیا کہ آس پاس کے پہاڑوں میں پانی کا کوئی اچھا سا چشمہ تلاش کریں چنانچہ اس کی کوشش سے ایک بڑی نہر بن گئی جسے دور دور تک کا علاقہ سہراب ہو گیا سیکروں تالاب بنوائے سیکروں مسجدیں اور سرائیں تعمیر کرائیں اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لیے ایک نہر کا انتظام کیا جو اب تک نہر جبیدہ کے نام سے مشہور گئے یہ حاجیوں اور اہل مکہ کے لیے صدیوں سے خدا کی خاص رحمت بنی ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے پچیس تیس کلومیٹر مشرق میں پہاڑوں کے اندر ایک چشمہ ملا وہی سے نہر کی تدا ہوئی پھر اس میں دوسرے چشمیں شامل کر دئیے گئے یہ نہر عرفات مزدلفہ اور منا ہوتی ہوئی مکہ مکرمہ پہنچی اس کے اکثر حصے زمین دوست تھے حج کے موقع پر لاکھوں آدمی چند روز منا میں ایک رات مزدلفہ میں اور ایک دن عرفات میں گزارتے تھے نہر زبیدہ ہی سے یہ لاکھوں آدمی پانی لے پہتے تھے زبیدہ خاتون نے اس وقت حرم کو اس نہر سے سراب کیا جب پانی کے ایک پوزے کی قیمت ایک دن آٹھ ہو کہتے ہیں کہ نہر کھودنے کے خرش کا اندازہ کرایا گیا تو داروغہ نے کہا کہ خرش بہت زیادہ ہوگا دریا دیر زبیدہ بولی کہ اگر خدال کی ایک ایک زرب کی مزدوری ایک ایک اشرفی مانگی جائے تو وہ بھی بسد خوشی دے دوں گی لیکن یہ کام پورا کیے بغیر نہ چھوڑوں گی حج کے اس سفر میں زبیدہ نے کم از کم ستر لاکھ اشرفیاں نیکی کے ایسے کاموں پر سرف کی یہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی نعمتوں کا شکر ٹھیک ٹھیک ادا کیا انہوں نے خلقے خدا کے کاموں میں بے در ایک بولت خرچ کی وہ دولت کی اس کام کی جو چند آدمیوں کے عیش میں خرچ ہو اور جس سے نیکی کا کام نہ لیا جائے زبیدہ نے ستر برس کی عمر میں وفات پائی سردیاں گزر چکی نہیں ہے مگر ایسے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کا نام اب تک زندہ ہے اور جو زندگی اچھے کاموں کی بدولت حاصل ہو اسے موت کا ہاتھ فتم نہیں کر سکتا محفوظ مانی اور اشارات بیگم ملکہ بیوی کارنامہ قریر مہمولی کام یادگاری کام تاریخی واقعات حلیفہ نائب قائم مقام ضرب المسن کہاوت پیازی صفاوت صدا آواز پیت المقدس مسجد اقصہ قبلہ اعوید پوزہ دونگا مٹی کا پرتن منہ حرم کے حدود میں مکہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی کا نام ہے جہاں حاجی ذلحج کی آٹھ اور نو کو پانچوں وقتی نمازیں ادا کرتے ہیں اسی میں مسجد اقصہ خیف ہے مزدلفہ منہ اور عرفات کے درمیان متبرک مقام ہیں جہاں حاجی مغرب اور اشار کی نمازیں اشار کے وقت ایک آگان اور ایک تقویر کے ساتھ ادا کرتے ہیں عرفات وہ جگہ جہاں حاجی نمی ذلحج کو نمازِ اثر کے بعد سے غروبِ اقتاق تک قیام کرتے ہیں سہراب پانی سے بھرا ہوا سرسبت و شاداب پانی سے بھرا ہوا